اگر اس قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کیسر صاحب وہی کرتے ہیں جو آپ نے بطور سپیکر قومی اسمبلی کیا اور آپ اسطیفے دیتے ہیں اور وہ قبول نہیں کرتے پھر کیا کریں گے آپ تو پھر ہم قومی اسمبلی میں کھڑے ہوکے ایک ایک میمبر کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا سپیکر صاحب میں نے اسطیفہ آپ کو دیا ہوا ہے میں الیڈگی میں بھی آنے کو تیار ہوں سب کے سامنے بھی بات کر رہا ہوں میرا اسطیفہ ایکسپٹ کریں اچھا تو اس کے بعد پھر ان پر ضروری ہو جائے گا کہ وہ قبول کریں گے جی ان پر لازم ہو جائے گا اور یہ کہانی ختم ہو جائے گی یہ کہانی ختم ہو جائے گی اچھا چلیں دیکھتے ہیں پھر آپ اسطیفہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اور وہ قبول کرتے ہیں آپ کو یقین نہیں کہ ہمارے میمبران اسطیفہ دیں گے انشاءاللہ سارے دیں گے مجھے مسلم لیگ نون کے میمبران کا تو یقین ہے لیکن باقی ذرا کیونکہ اب میں نے بھی پچھلے ڈیڑھ دو سال میں بڑے بڑے لوگوں کے دعوے سنے ہیں اور پھر وہ دعوے جو ہے وہ وہاں ہو گئے حکومت کے بھی راپوزیشن کے اس لیے آپ برا نام نہیں کچھ کسی کی بات پر یقین کرتے ہوئے ذرا سوچنا پڑتا ہے مگر میرا خیال ہے سب ڈیٹرمنٹ ہے اب اب سب کی سوچ ایک جیسی ہے ملتی جلتی سوچ ہے طریقہ یا موڈس اپرینڈی کیا ہوگا وہ اگر استیفوں کے فوراً بعد حکومت جو ہے وہ تمام خالی نشستوں پہ زندی الیکشن کا اعلان کروا دیتی ہے پھر کیا کریں گے ہم تو استیفوں کے بعد سڑکوں پہ ہوں گے اچھا ہم گھر تو نہیں بیٹھیں گے کہ استیفہ دیکھے اچھا اب گھر جا کے بیٹھ گے جی آپ الیکشن کر آ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں تیتیس میں نے تھے ان کے ہاشمی صاحب نے ریزائن کر لیا بتیس رہ گئے بتیس میں سے پانچ ہاؤز میں آتے تھے ستائیس رہ گئے ستائیس میں سے نو نے بیٹھ کے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ جی ہم اکھٹے بیٹھے ہم ہاؤز میں آ رہے ہیں ہم ہاؤز میں آ جائے میں نے کہا نہیں اپنی پارٹی میں پوزیشن نہ کرے میں نے استیفہ نہیں ایکسیپٹ کرے تو ستائیس میں سے نو نکارے ہیں اٹھارہ ہوں گئے اٹھارہ میں سے پانچ خواتین نکال دیں تو رہ گئی بارہ تیرہ پورے پاکستان میں بارہ ہونے تھے وہ میں نے پوجہ آصف صاحب کی مولانا فضل الرحمن صاحب کی احسان اکبان سب کی تقریریں سنی مجھے کہا تھے کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے استیفہ مگر میں نے قانون قائدے کے مطابق جانا تھا میں بھی روز کہتا تھا آپ بھی آپ بھی کہتے تھے کہ استیفہ قبول کرو قبول کرو بالکل کہتے تھے آپ آپ کہتے تھے کرو مگر جو میں نے جیجمنٹ اس میں پھر جو رولنگ تھی وہ رولنگ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں زفر علی شاہ صاحب نے ایڈوکیٹ زفر علی شاہ صاحب ہمارے صاحب کا سینیٹر صاحب انہوں نے چیلنج کی اور وہ پھر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا میری فیور میں آیا تھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو نوبت ہے استیفوں کی یہ کب آئے گی دسمبر میں آئے گی میرا خیال ہے کہ یہ جلسے جلوس جب شروع ہوں گے اور یہ مومنٹم گین کرے گا پھر آخری ہوگا لاہور کا جلسہ انشاءاللہ تیرہ دسمبر کی جو بات ہے تو تیرہ دسمبر کے بعد پھر ہوگی مارچ اسلام آباد کی اور وہ چاروں طرف سے مارچ ہوگی وہ صرف کے پی کے پنجاب بلوجتان نہیں سارے آزاد کشمی کی ہوگا مارچ کر کے جب آپ یہ ادھر ہی آئیں گے نا ہمارے پیچھے جی مارچ کر کے یہ بھی ہے اور پھر اس کے بعد والی سٹیج جو ہے جی یہیں آپ کے پاس مارچ عمران خان صاحب کریں یا آپ کریں پھسنا ہم نہیں ہے کیونکہ آپ نے ادھر پیچھے ہی آنا ہے اس کے بعد کیا کریں گے نہیں مگر اگر چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا ہوا جس طرح دوہزار چودہ میں آنا تھا تو تب تو ہم اس کو روک دیں گے ہم اس کو ڈیلے کر دیں گے ہم تو روکیں گے چائنیز پریزیڈنٹ آئیں ہم کہیں گے اچھا ٹرکش پریزیڈنٹ اگر آئیں گے جوائنٹ سیشن کو خطاب کرنے تو ہم جائیں گے لیکن میں اب ان کی طرح نہیں کریں گے میں ایک فارمر سبیکر نیشنل اسمبلی سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ بھی وہی کریں گے جو دوہزار چودہ میں عمران خان نے کیا اور یہ پیچھے آپ آئیں گے میں مان لیتا ہوں آپ کے ساتھ بہت بڑا مجمع ہو گا عمران خان صاحب استیفہ نہیں دیتے پھر کیا کریں گے آپ دیکھیں میں آمیر صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ استیفہ دینے والی سیچویشن نہیں آئے گی آپ دیکھئے کہ سیچویشن اس وقت آئے گی جب ان کے ایمین ایز ان کو چھوڑ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے جب وہ جماعتیں جو ان کے ساتھ ادھاق میں ہیں وہ لوگ جو پریشان ہیں وہ جب ان کو چھوڑیں گی تو وہ بھی جائیں گے جو کہ ابھی تک جن کو ایک سہارا ملا ہوا ہے تو وہ وقت یہ تو ہمارے جلسوں سے ہی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا تو یہاں آنا اور وہاں نوبت اور دیکھیں اسٹیفوں کا رستہ بھی ہمیں انہوں نے دکھایا انہوں نے دھرنوں کا رستہ ہمیں دکھایا یہ ایمپائر کی انگلی کا انتظار کرتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا انتظار کریں گے اور آپ کا رابطہ ہے تحریک انصاف کے کچھ ایمین ایز کے ساتھ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے میرا نہیں رابطہ بٹھ بہت زیادہ ہے تو آپ نے بھی آپ نے بھی پی ٹی آئی میں کچھ جلیل شرکپوری ٹائپ لوگوں کو دریافت کیا ہوا نہیں اس ٹائپ نہیں اس سے بہت بہتر لوگ ہیں اس کیٹیگری یہ کیا بات ہوئی کہ اگر جلیل شرکپوری جائے اگر طریقہ انصاف کی طرف ملاقات کرے عثمان بزدار سے تو بہت برا ہے لوٹا ہے اور اگر طریقہ انصاف آلے آپ کے ساتھ آئیں تو بڑے اچھے نہیں ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے وہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر ہم کر رہے ہوں گے تو وہ ساتھ ہمارے ووٹ دے دیں گے وہ تو اپنی مربی سے دیں گے ہم گن پوائنٹ پہ ووٹ نہیں لیں گے اچھا اچھا مجھے سب سمجھا ہے بہت بہت شکریہ سردار یاد صادق صاحب نے کہا کہ ہم گن پوائنٹ پہ ووٹ نہیں لیں گے طریقہ ادمے آئے گی اور طریقہ انصاف کے کچھ ایمین ایز جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کے امیدوار کو ووٹ دیں گے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتا دوں ہم جب ہاؤس میں جاتے ہیں ہمیں دوست ملتے ہیں سب سے ایک اچھا ریلیشنشپ ہے اتنی ڈسکنٹمنٹ ہے جتنا کہا جائے کامیل کی نوبت تو نہیں آئے گی نا نہیں وہ تو اگر وہ سٹیج بھی گزر گئی بکوز ابھی تو سٹیجز ہیں نا پہلے یہاں دھرنا دھرنے کے بعد ووٹ اپ نو کانفیٹنس ووٹ اپ نو کانفیٹنس کے بعد استیف ہے